عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے باب سوم اید نبی کے ماہ و سال مدنی دوت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معاشرتی مسلک اس میں ہمارے پر سبق ہے حجت الودا حجت الودا سے کیا مراد ہے حجت الودا کے واقعات کیا ہیں حجت الودا کی اہمیت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الودا کی تعلیمات سے اگاہ ہو کر ہم کیسے ان کو اپنی امنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں ہاں یہ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ حجت الودا سے کیا مراد ہے یہاں سے پڑھائی کرتے ہیں رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل یعنی وفات سے قبل جو حج ادا فرمایا اس کو حجت الودا کہتے ہیں یہاں تک آپ کا پہلے مختصر سوال کا جواب بھی ہے آگے پڑھائی کرتے ہیں اکناف عالم میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کی تکمیل کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کا اعلان فرمایا اکناف عالم کا مطلب ہے کہ دنیا کے چاروں طرف ہر طرف اسلام کی دعوت اللہ کے احکام میں شریعت بتانے کے بعد جب اسلام پوری طرح سے پھیل گیا تو پھر آپ نے حج کا رادہ فرمایا اور اس کا اعلان کیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان حج پر ہر طرف سے مسلمان اکٹھے ہو گئے ہفتہ چھبیس زلقد دس ہجری کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے نماز اثر سے پہلے زلخلیفہ پہنچ گئے اب زلخلیفہ ایک مقام ہے یہاں پہ مسجد زلخلیفہ بھی ہے جسے مسجد شجرہ مدینہ کے نام سے مشہور ہے یہ وہ مقام ہے جہاں مکہ جانے والے حج کا احرام بانتے ہیں وہاں پہنچ کر دو رکت اثر کی نماز پڑھی اور رات وہیں گزاری صبح ہوئی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو عمرہ حج میں شامل ہے اگلے دن زہر کی نماز سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا خوشبو لگائی پھر تہبند باندھا چادر اوڑی اور دو رکت زہر کی نماز پڑھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلحی پر حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا مسلح جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ پاک کپڑا حج اور عمرہ کے لیے اکٹھے احرام باننے کو حج کران کہتے ہیں اور تلبی پڑھا پھر مسلح سے اٹھ کر انٹنی پر سوار پھر تلبی پڑھا ایک ہفتہ کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو زی توا میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا اب زی توا یہ کوہ تور کے دامن میں ایک وادی کا نام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کا شرف ملا تھا اور پہلی وہی اللہ تعالی نے ان پر نازل کی تھی پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا تواف فرمایا اور صفحہ مربع کی صحیح کی پھر بلائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا اب حجون قبرستان کا نام ہے جنت مولا الحجون کے نام سے مشہور ہے مکہ کا خاص قبرستان ہے جو جنت البقی کے بعد جنت مولا دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ مدفون ہے صحابہ اکرام مدفون ہے یہ وہ جگہ ہے اور دوبارہ تواف نہیں کیا البتہ احرام برقرار رکھا کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ زلحج ترویہ کے دن منع تشریف لے گئے منع میں نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اثر اور مغرب اشاء اور اگلے دن نوز الحج فجر تک کی پانچ نمازیں پڑھیں اور چار رکعت والی نماز قصر کر کے دو رکعت پڑھیں سورج تلو ہونے کے بعد آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم منع سے چل پڑے اور ارفات تشریف لائے وہاں وادیہ نمرہ میں آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیمہ لگا ہوا تھا آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں استراحت فرما ہوئے یعنی اسی میں آپ نے آرام فرمایا سورج دھلا تو آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹھنی پر سوار ہو کر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹھنی تھی اس کا نام قصوہ تھا وادی ارنا میں تشریف لائے لوگ آپ کے گرجمہ تھے آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر خدوا دیا اللہ کی حمد و سنہ کی شہادت کے کلمات کہے اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کی اور خدوا اشارت فرمایا جس میں حقوق اللہ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی خصوصی تقید فرمائی یعنی تقید کرنا کسی چیز کے بارے میں بار بار دہرانا بار بار جاد دہائی کروانا اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے یہ ہمارے مختصر سوال نمبر چار کا جواب بھی ہے خطبہ حجت الودام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مسحوات کے بارے میں کیا فرمایا چوتھے سوال کا جواب ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کے تخفص پر خاص زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کے خاتمے کا اعلان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود جو لوگوں کے ذمہ تھا اس کی معافی کا اعلان فرمایا اور تاقید فرمائی کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے وہ اللہ تعالی کی کتاب اور میری سنت ہے یہ ہمارے سوال نمبر پانچ کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدایت اور رہنمائی کے لئے کن دو چیزوں کو پکڑے رکھنے کا مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا حکم فرمایا تھا وہ ہے سنت نوی اور قرآن مجید شہ سبقی بنا کے یہاں سے یہاں تک آپ سوال نمبر پانچ کا جواب لکھیں گے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارز کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر پاہی کی یعنی بھلائی کی پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے لوگوں کی طرف جگاتے اور فرماتے تھے اللہم اشخد اللہم اشخد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اسلام کے اصول آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں ارشاد فرما دیئے اور خاضرین کو دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی تلقین کی وقوفِ عرفہ کے دوران ہی میں یہ آیت مبارک نازل ہوئی یہ ہمارے سوال نمبر تین کا جواب ہے کہ تکمیلِ دین کی قرآنی آیت تحریر کریں آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام بطور دین پسند کر لیا سورت مائدہ کی آیت نمبر تین کا حوالہ ہے نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی اصلاح اخوال کے لئے وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھیجتے رہتے تھے آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے پہلے رمضان المبارک دس ہجری میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو تین سو سواروں کے ساتھ یمن روانہ فرمایا ان کے سر پر دستار باندھی پگڑی باندھی علم اطاق فرمایا جھنڈا دیا اور خدایات دی کہ قتال میں پہل نہیں کرنی یعنی کہ جنگ میں لڑائی میں قتل و گارت میں آپ نے پہل نہیں کرنی نماز حکم دینا ہے اگر اطاعت کر لیں تو زکاة کا حکم دینا اور بتانا کہ روزہ ہر سال فرض ہے اور حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت دے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن گئے وہاں کے لوگوں کو دعوت دین دی بہت سے لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کی حتیٰ کہ پورا قبیلہ حمدان دار اسلام میں داخل ہوا جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ یمن سے اپنے ساتھیوں کے ہمرا مکہ مکرمہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے اور حج ادا کیا اس موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض انتظامی فیصلوں پر نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا گلا کیا شکایت کی چنانچہ سفر حج سے واپسی پر گدیر خم جہاں حجاج کرام اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیتے ہیں کے مقام پر نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اشاد فرمایا یہ ہمارے دوسرے مختصر سوال کا جواب بھی ہے کہ گدیر خم کے خوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کریں یہاں سے آپ نے جواب لکھنا ہے کہ سفر حج سے واپسی پر گدیر خم جہاں حجاج کرام اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیتے ہیں کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ ہماری شہ سرپی ہوگی کہ حضرت علی کی فضیلت میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے اللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جو علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھتا ہے اور جو اس سے اداوت رکھے تو بھی اس سے اداوت رکھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مقرب ہیں پیارے اور قریب ہیں ان سے محبت کا تلت رکھنا ایمان کا تقاضہ ہے اور ان سے بوس یا قدورت رکھنا ایمان کے منافع ہے عزیز صلوہ سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی قطبہ حجت الودا اس کی مشک کی طرف آتے ہیں پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا فرمایا دس ہجری میں حج اور عمرہ کے لئے ایک اٹھے احرام باندھنا کہلاتا ہے حج قرآن حدیث سے مراد ہے قربانی کا جانور نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے واپسی پر کس مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی غدیر خم خطبہ حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے گواہی لی رسالت کا حق ادا کرنے پر مختصر سوالات کی پڑھائی ہم نے ساتھ ساتھ کر لی نشان بھی لگا لیے تفصیلی سوال ہمارے پاس ہے خطبہ حجت الودا پر جامعہ نوٹ لکھیں عزیز طلبہ خطبہ حجت الودا پر جامعہ نوٹ میں آپ نے حجت الودا سے کیا مراد ہے اس کا یہ دو لائنیں لکھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعلان حج پر ہر طلب سے مسلمان اکٹھے ہو گئے یہاں تک لکھ کے خجت الودا اس کی شہ سرخی لکھیں گے اس کے بعد آپ شہ سرخی لکھیں گے خطبہ حجت الودا یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے سورج تلو ہونے کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم منع سے چل پڑے یہاں سے آپ لکھنا شروع کریں گے لانگ قویسٹن وان اس سے پہلے آپ تعرف لکھیں گے خطبہ حجت الودا کا اور یہ مکمل یہاں تک اسلام بطور دین پسند کر لیا لانگ قویسٹن وان کا مکمل آنسر ہے یہاں پہ آپ نے شہ سرخی لکھنی ہے کہ خطبہ حجت الودا اس میں آپ نے یہاں سے لکھ کے مکمل یہاں تک لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گواہی نبی پاک کی گواہی اس کی شہ سرخی لکھنی ہے اور آپ نے یہ اس کے اندر لکھ دینا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے صحابہ سے گواہی لی امت سے گواہی لی تو اللہ کو انہوں نے سامنے گواہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ گواہ رہنا اور پھر تکنیل دین کی قرآنی آیت اسی خطبے کا حصہ ہے یہاں سے یہاں تک آپ کا جنسا جواب ہے مکمل تفصیلی سوال کا جواب ہے امید ہے آپ نے لیکچر دھیان سے سنا ہوگا اور اسے گوھر سے سمجھا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو